السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا الحمدللہ بہت ایکسائٹن نظر آ رہے ہیں الحمدللہ آخر کار الودائی گھڑیاں آ پہنچیں ایام و مادودات گنتی کے چند دن اختتام کو پہنچے ان ایام میں جو بھی نیکی کا کام ہوا وہ اللہ کی توفیق سے ہوا اس ماہ میں کوئی بھی نیکی ہم اگر کر سکے تو اس پر کسی قسم کا کوئی غرور دل میں نہیں آنا چاہیے کسی قسم کا کوئی تکبر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں آتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَو وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ اور جن کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ بھی وہ دے سکتے ہیں پھر بھی دل ان کے اس خیال سے کامتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے یعنی ان کا ہم و غم آخرت ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے آج دنیا میں کیا اچیب کیا کیا کم آیا وہ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کل کیا بنے گا محنت اور کوشش کے باوجود اس احساس کے ساتھ کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ایسے میں دل سے ایک آواز آتی ہے کہ اے رب تو ہمارے عمال کو نہ دیکھ اپنی وسیر احمد کو دیکھ تو ہمیں اپنا قرب ہماری عبادت کی وجہ سے نہیں اپنے کرم کی بدولت عطا فرما تو اپنی عبادت کو ہماری آنکھوں کی تھندک بنا ہمیں اخلاص کی دولت سے نماز اور بغیر حساب کے بخش دے کیونکہ تو واصل مغفرہ ہے اس رمضان میں جو کچھ ہو سکا وہ خاص تیری عنایت کی وجہ سے تھا اور جو نہ ہو سکا وہ سرہ سر ہماری اپنی کتاہی اور غفلت کی وجہ سے تھا بہرحال جو کچھ ہوا سپردن بطو مایہ خیش را تو دانی حساب کمو بیش را میں اپنا حقیر سرمایہ تیرے سپرد کرتا ہوں حساب کی کمی بیشی کو تو خوب جانتا ہے یارب ہمیں آئندہ تمام زندگی کے لیے سرات مستقیم پر جمائے رکھنا اور کبھی بھی نیکی کے مواقع سے محروم نہ رکھنا شروع کرتے ہیں آخری پارہ مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عمّا يتساءلون عن النبع العظیم اللذی هم فیہ مختلفون کل لا سیعلمون ثم کل لا سیعلمون یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں کیا اس بڑی خبر کے بارے میں یعنی قیامت کے بارے میں جس کے مطلق یہ مختلف قسم کی چھے میں گویاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں یعنی ان کے آپس میں بھی اختلافات ہیں اور ہر ایک بھاند بھاند کی بولیاں بول رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ قیامت آئے گی نہیں کوئی کہتا ہے کہ وہ ایک خواب ہوگی کوئی کسی قسم کے تصورات رکھتا ہے ہرگز نہیں انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا ہاں ہرگز نہیں انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا یعنی وہ وقت دور نہیں جب وہی چیز حقیقت بن کر ان کے سامنے آ جائے گی تو ان کی ساری خام خیالیاں رفو چکر ہو جائیں گی پھر اللہ تعالیٰ کائنات کی مختلف چیزوں سے نشانیاں اور دلائل دے کر ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح جس رب نے اتنا بڑا کارخانہ قدرت بنایا ہے اس رب کے لئے دوبارہ پیدا کرنا یعنی جس نے پہلی مرتبہ یہ سب کچھ پیدا کیا ہے اس کے لئے دوبارہ پیدا کرنا کچھ بھی مشکل کام نہیں کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا اور رات کو پردہ پوش بنایا اور دن کو معاش کا وقت بنایا اور تمہارے اوپر ساتھ مضبوط آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا اور بادلوں سے لگاتا ہر بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ ہو گائیں یہ سب کچھ کہاں تھا یہ کچھ بھی نہ تھا یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا تو جس رب نے ان سب چیزوں کو بنایا جبکہ یہ کچھ بھی نہیں تھی تو ان کو ختم کرنے کے بعد اس میں سے جو جو جی چاہے اللہ کا اسے دوبارہ بنا سکتا ہے بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے جس روسور میں پھوک مار دی جائے گی تم فوج در فوج نکلا ہوگے زمین کی تہوں سے سب کے سب باہر آ جاؤگے اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے در حقیقہ جہنم ایک گھات ہے سرکشوں کا ٹھکانہ جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے یعنی جہنم ان کی تاک میں ہے کہ کس وقت مجرم سامنے آئے تو وہ ان کو ہڑپ کر لے اور پھر اس میں جانے کے بعد باہر نکلنا محال ہوگا اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلا وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی اب چکھو مزہ ہم تمہارے لئے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کریں گے یقینا متقیوں کے لئے کامرانی کا ایک مقام ہے باغ اور انگور اور نوخیز ہم سن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام وہاں کوئی لغب اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے تو اس لئے جوش اور جنت میں جانا چاہتا ہے اسے دنیا میں بھی جھوٹ سے بچنا چاہیے اور جھوٹی باتوں سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے اس نہایت مہربان اللہ کی طرف سے جو زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کا مالک ہے جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں یوم یقوم الروح والملائکت صفہ جس روز روح اور ملائکہ صف وستہ کھڑے ہوں گے کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے یعنی کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا کوئی کسی کو دلاسہ نہیں دے سکے گا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کسی کی مدد نہیں کرے گا ابن عمر رضی اللہ عنہم نے بیان کیا ہے کہ بے شک قیامت کے دن لوگ گروہ در گروہ چلیں گے ہر امت اپنے نبی کے پیچھے ہوگی اور کہے گی اے فلان ہماری شفاعت کرو اے فلان ہماری شفاعت کرو آخر کار شفاعت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی اپنی مرضی سے شفاعت نہیں کر سکے گا اس لیے ہم سب کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم آج تو دنیا میں کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہم کسی مسئیبت میں پسے فلان بزرگ ہمارے کام آ جائیں گے فلان پیر صاحب چھڑا لیں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی پیغمبر خود فکر کر رہے ہوں گے اور رب سلم سلم پکار رہے ہوں گے کہ اے رب سلامت رکھ اے رب سلامتی عطا فرما ذَلِكَ لِعُمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَتْتَخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبَا یہ دن بلکل برحق ہے یعنی یہ قیامت کے دن ضرور آئے گا اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریبہ لگا ہے جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور کافر پکار اٹھے گا کاش میں خاک ہوتا کاش میں مٹی میں مل کر مرنے کے بعد مٹی ہی ہو جاتا دوبارہ نہ اٹھایا جاتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالی سب کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا فرمائے گا سورة النازعات بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبحا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تطبعہ الرادفہ قلوب یوم اذ مواجفہ اب ساروہ خاشعہ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ قسم میں ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں یعنی انسان کی جان کو جسم کی ایک ایک رگ سے ایک ایک بال سے اور آہستگی سے نکال کر لے جاتے ہیں کہ آس پاس کے بیٹھے ہوئے لوگوں کو ڈاکٹرز تک کو پتا نہیں چلتا کہ مرنے والا رخصت ہو چکا ہے اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں اور پھر حکم بجا لانے میں سبخت کرتے ہیں یعنی ایک دوسرے سے آگے دوڑ کر اللہ کی بات مانتے ہیں پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں یعنی جیسے حکم ملتا ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کام رہے ہوں گے نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی یعنی انتہائی ڈرے ہوئے ہوں گے کس چیز سے ڈر لگ رہا ہوگا اپنے برے انجام سے اس کے برقس جو لوگ نیک ہوں گے جو اللہ کی دوست ہوں گے وہ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے قیامت کے دن اور بالکل پر امن اور پر سکون ہوں گے اور انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہ ہوگی لیکن جو لوگ برے کام کرتے رہے وہ اپنے برے آمال کی وجہ سے ڈرے ہوئے ہوں گے یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پھر پلٹا کر واپس لائے جائیں گے کیا جب ہم کھوکلی وسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکا یک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے یعنی نفخ سور ایک ڈانٹ کی طرح ہوگا اور ڈانٹ سنتے ہی سب جہاں پہنچنا چاہیے وہاں پہنچ جائیں گے کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قصے کی خبر پہنچی ہے جب اس کے رب نے اسے توا کی مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے اور اس سے کہو کیا تم اس کے لئے تیار ہو کے پاکیزگی اختیار کرو اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے دل کے اندر پیدا ہو یہ ہے دراصل اللہ کی دین کی تبلیغ کہ جس میں اللہ کی بندوں کے دل میں اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف پیدا کر دیا جائے اور انسان کا رابطہ براہ راست اپنے رب سے ہو جائے اور اسی پر ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے کہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد سیکھنے کے بعد ہمارے اندر کیا اللہ کا خوف پیدا ہوا یا نہیں اور اگر اللہ کا خوف نہیں آیا اور ہم ویسے کے تیسے ہی ہیں جیسے ہم پہلے تھے اس کے پڑھنے سے تو پھر مقصد پورا نہیں ہوا بس پھر ایک ایملس یوزلس قسم کی ایفرٹ تھی تو اب بھی ہمارے پاس وقت ہے رمضان کے جتنے دن باقی ہیں اس میں اللہ سبحانو تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا رب تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی خشیت اتا کر اپنا خوف اتا کر اور ہمارا رمضان کا ٹارگٹ بھی تو یہی تھا نا کہ تقویٰ کا حصول کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر بیٹھ جائے پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا پھر چالبازیاں کرنے کے لئے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکارا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں یعنی اس نے اس پیغام کو اس دعوت کو اپنے لئے ایک تھرٹ محسوس کیا اور لوگوں کو ری اشور کرانے لگا کہ میں ہوں رب کہیں موسیٰ کی باتوں میں نہیں آ جانا آخر کار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا دنیا میں بھی رسوائی ہوئی زلیل ہوا اور آخرت میں اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے سورت مؤمن میں کہ صبح و شام آل فرون جو ہے وہ آگ پر پیش کی جاتی تو آبویسلی ان کا لیڈر ان کے ساتھ ہے یعنی برزخ میں دنیا میں قیامت کے دن حشر میں ہر حال میں ان کے لیے مصیبت ہی مصیبت صرف فرون کے لیے نہیں اس کی پوری قوم کے لیے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَيَّخْشَا یقیناً اس میں عبرت ہے کس کے لیے لِمَيَّخْشَا اس کے لیے جو ڈرتا ہو کون میں اور آپ اگر ہم ڈرتے ہو تو ہم اپنی انا تکبر اور کسی بھی قسم کی دل میں جو اپنے ذات کے لیے بڑھائی ہے اس کو نکال باہر کریں کیونکہ یہ فرعونیت کی طرف لے جاتی ہے فرعون کی سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ اس نے تکبر کیا تھا اور آج بھی اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہے تو اسے نکالنے کی فکر کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے ہمیں ہمبل کر دے کیونکہ قیامت کے دن اس تکبر کے ساتھ کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا تو اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا عِبْرَةً لِّمَنْ يَخْشَا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی تمہیں بنانا مشکل ہے جس میں تم شک کرتے ہو یا آسمان کو بنانا مشکل ہے جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اللہ نے اس کو بنایا اس کی چھت خوب اوچی اٹھائی پھر اس کا توازن قائم کیا اور اس کی رات دھانکی اور اس کا دن نکالا اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا اس کے اندر اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑ اس میں گاڑ دیئے سامان عزیز کے طور پر یعنی زندگی کے لیے تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے مویشیوں کے لیے پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا یعنی قیامت کا دن اسے اطاما الکبرہ کہا گیا اطاما ایسی مصیبت کو کہتے ہیں جو ٹالے نہ ٹلے دنیا میں تو کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں کئی پریشانی ہوتی جن کا کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے اگر ایک مریض بیمار ہے تو اس کو آپ دوا دیتے ہیں کسی کو وینٹی لیٹر پر ڈال دیتے ہیں کسی کو انجیکشن دیتے ہیں کسی کے اوپر کوئی دم جھاڑ کرتے ہیں اور وہ اس درد سے تکلیف سے مصیبت سے افاقے میں آ جاتا ہے یعنی ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن آخرت کی مصیبت ایسی ہے اتنی پھیلی ہوئی کہ وہ کسی بھی طرح ختم نہ ہوگی جب تک کہ اللہ سبحانو تعالی بندوں کو ان کے مقام اور انجام تک پہنچانا دے یوم یتذکر الانسان ماسا اس دن میں اور آپ کیا کر رہے ہوں گے وہ دن جس روز انسان اپنا سب کیا دھرہ یاد کرے گا کہ دنیا میں کیا کرتا رہا اپنے ہی عامال پر شرمندگی ہوگی اپنا ہی جو وقت ضائع کیا اس پر ندامت ہوگی اور اس دن انسان کو کچھ بھی بھولے گا نہیں سب یاد آ جائے گا آج تو ہمیں یاد نہیں آتا کہ ہم کیا کچھ کرتے رہے کن مصروفیات میں وقت گزارا لیکن وہاں سب کو خوب خوب پتہ چل جائے گا جب نام آمال ساتھ دے دیے جائیں گے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَيَّرَا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی اب اس میں دیکھئے جنت کس کے لئے انڈرلائن کیجئے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جس کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ستائے کہ اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گی آج اگر کوئی بھی حرام کام کیا غلط کام کیا غلط بیانی کی تو کرل اپنے رب کو کیا مو دکھاؤں گی اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا یہ ہے کی پوائنٹ کیونکہ سب سے بڑا دشمن انسان کا خود اس کے اپنے اندر بیٹھا ہوا ہے نفس جس کو کنٹرول کرنا جس کو روکنا جس کو برائی سے پکڑنا سب سے مشکل کام ہے انسان سب کو نصیحتیں کر لیتا ہے سب کو سمجھا دیتا ہے سب کو بتا دیتا ہے لیکن خود اپنے آپ کو سمجھانا اس کے لئے تو سو تعویلیں کرتا ہے سو بہانے کرتا ہے اس لئے انسان کو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں شیطان اور باقی انسانوں اور محول اور لوگوں سے زیادہ خود اپنی جان کی فکر کرنی چاہیے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ اپنے نفس کی چالوں کو سمجھیں یہ سب سے بڑا دھوکے باز ہے جو ہمیں بھی دھوکہ دیتا ہے اور لوگوں کو بھی دھوکہ دیتا ہے تو اس کے دھوکے کو سمجھیں کیونکہ جب ضمیر اندر سے پچوکہ بھی لگاتا ہے کہ تم نے غلط کیا تو نفس آڑے آ جاتا ہے تعمیلیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں نہیں ساری دنیا کر رہی ہے تم نے کر لیا تو کیا ہوا بس یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے اس کے کرنے میں تو کوئی حرج نہیں حالانکہ ہمارا ضمیر ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی یعنی قیامت کب آئے گی تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے یعنی قیامت سے ڈرے جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ یہ دنیا میں یا حالت موت میں یا بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں یعنی دنیا کے یہ لمبی زندگی چند لمحے محسوس ہوگی اس وقت ہو سکتا ہے آپ کو آج کل گرمیوں کا موسم ساتھ آتا ہو لمبے روز آپ کی اوپر کچھ بھاری گزرتے ہوں یا کسی بھی قسم کی کوئی چیز تکلیف دیتی عام طور پر جب کوئی سجمہ ہوتا ہے تکلیف ہوتی تو لوگ کہتے ہیں پہاڑ جیسی زندگی کیسے کٹے گی تو بہت بڑی مشکل آگئی دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل کوئی مشکل نہیں آخرت کے مقابلے میں یہ سو سالہ زندگی پچاس ہزار سال کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اس لئے یہاں کی غم غم نہیں یہاں کی پریشانیاں پریشانیاں نہیں اصل پریشانی تو آخرت کی پریشانی ہے جس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے سورة عبس عبس وطولا انجاءہ الاما وما یدریک لعلہ یزکا ترش رو ہوا اور بے روخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا یہ مشہور صحابی ابن ام مکتوم کے بارے میں آیات اتری ہیں یہ حضرت خدیجہ کے ایک پپی ذات بھائی تھے ان کی والدہ کا نام ام مکتوم تھا تو ان کی طرف یہ نسبت ہے ان کو ابن ام مکتوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کفار قریش کو تبلیغ کر رہے تھے دعوت دینے میں مشہول تھے اور بہت منہمک تھے کہ اتنے میں ابن ام مکتوم آئے جو کہ نابینا تھے انہوں نے آپ سے کچھ ایسے سوال کرنے شروع کر دی جس سے بات کا سلسلہ ٹوٹ گیا اور مجلس و مداخلت محسوس ہوئی جو آپ پر تھوڑی ناغوار ہوئی کہ ان کی مداخلت سے شاید میرا پیغام صحیح طور پر کفار کو کنوے نہیں ہو سکا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اندر اس چھوٹی سی بات کو بھی بہت خوبی کے ساتھ سمار دیا کیونکہ آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز دے اور فرمایا تمہیں کیا خبر کہ شاید وہ صدر جائے یا نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لئے نافع ہو یعنی ابن ام مکتوم کے لئے با مقابلہ ان قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے جو اللہ کی بات سننے کے لئے روادار نہیں اللہ کے ہاں اصل قدر و قیمت کس کی ہے اس شخص کی جس کے چاہے کپڑے پھٹے پرانے ہو چاہے اس کے پیٹ میں کھانا نہ ہو چاہے دنیا میں اس کا کوئی نام نہ ہو وہ محروم ہو دنیاوی اعتبار سے لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتا ہو اس سے محبت کرتا ہو اور اس کی طرف سے آئے دکھوں اور تکلیفوں پر صبر کرتا ہو تو ایسی صورت میں اللہ سبحانو تعالیٰ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے سردار جس کے پاس بہت بڑا مال و دولت اور زندگی کی ہر اسائش ہو اس کی وہ پرواہ نہیں کرتے جتنی اس ایک فقیر انسان کی کرتے ہیں اگر اس کے پاس ایمان کی دولت ہو کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے بندوں کے درمیان رزق تقسیم کیا ہے اس لئے ہمیں فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہمارا اللہ سبحانو تعالیٰ کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہے نہ یہ کہ ہم دنیا کے مال و دولت کے اکٹھا کرنے کے غم میں مبتلا رہیں فرمایا جو شخص بے پروائی برتتا ہے اس کی طرف تم توجہ کرتے ہیں صرف اس لئے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے بہتر ہے حالانکہ اگر وہ نہ صدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اللہ کے ہاں قدر کس کی ہے اللہ کی طرف دوڑ کر آنے والوں کی اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برکتے ہو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دین کی طرف دوڑ کر آنے والے ہوں دین کے لئے مخلص ہوں محنت کرنے والے ہوں ان کی قدردانی زیادہ کی جانی چاہیے برسبت صرف مالدار لوگوں کے خواہ وہ دین کی طرف آئیں یا نہ آئیں ہاں اگر وہ بھی دین کی طرف آئیں تو وہ بھی بہت قدر اور عزت کے لائق ہیں لیکن اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی ہے اتقا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے تو یاد رکھئے اگر ہم اللہ سبحانو تعالیٰ کی نگاہ ہمیں اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ اپنے اندر تقوی کی فکر کرنی ہے اللہ سے ڈرنا ہے اور اپنی ساری زندگی کو اللہ کے ڈر کے مطابق بسر کرنا ہے تو جو شخص تمہارے پاس خود دوڑ کر آ رہا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی براتے ہو ہرگز نہیں یہ تو ایک نصیحت ہے جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں بلند مرتبہ ہیں پاکیزہ ہیں معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں لانتو انسان پر کیسا سخت منکر حق ہے کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا نطفے کی ایک بون سے انسان اپنی حقیقت کو تو دیکھے کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا اللہ نے اسے پیدا کیا پھر اس کی تقدیر مقرر کی پھر اس کے لئے زندگی کی راہ آسان بنائی یعنی اسے حمد طاقت دی چلنے پھرنے کی قبط دی پھر اسے مہت دی اور خبر تک پہنچایا پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے یعنی ہماری آزادی بس محدود دنوں کے لئے ہے جب تک ہم زندہ ہیں موت کے ساتھ ہی پوری طرح اللہ کے بس میں ہیں پھر انسان ہل جل نہیں سکے گا اپنی مرضی سے نہ بول سکے گا نہ دوڑ سکے گا نہ کوئی عذر بہانے پیش کر سکے گا اپنے کسی بھی قسم کے عمل کے نہ قبر سے نکل کے کوئی بھاگ سکے گا دنیا کی جیلوں کو توڑ کے انسان نکل جاتے ہیں لیکن قبر کی جیل کو کوئی نہیں توڑ سکے گا اور پھر جب اللہ تعالی اٹھانا چاہیں گے تو قبر میں لیٹا نہیں رہ جائے گا اور حساب کتاب کے لئے اس کو تیار ہونا ہوگا تمہ ایدہ شاہ انشراہ کلہ لما یقدمہ امرہ ہرگز نہیں اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا تھا پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے ہم نے خوب پانی لندھایا پھر زمین کو عجب طرح سپھاڑا پھر اس کے اندر غلے اگائے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باگ اور ترہ ترہ کے پھل اور چارے تمہارے لئے اور تمہارے موویشیوں کے لئے سامان عزیزت کے طور پر فائدہ جا اتسا خواہ آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی کونسی آواز سور کی آواز اس وقت کیا ہوگا اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا تو آج اگر وہ ہمیں غلط کام کرنے کے لئے کہتے ہیں تو ان کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کی ہوش نہ ہوگی کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے ہشاش بھشاش اور خوش و خرم ہوں گے اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلونس چھائی ہوئی ہوگی یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے یعنی ان کے چہرے بھی سیاہ ہو چکے ہوں گے سورت التکبیر مکی سورت ہے اذا الشمس کفرت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا البحوش هشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زبجت و اذا الموؤودة سئلت بای ذنب قطلت و اذا السحف نشرت و اذا السماء کشطت و اذا الجحیم سعرت و اذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے جب دس مہینے کی حاملہ ہونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی اور جب نام آمال کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے اس وقت ہر شخص کو یہ پتا چل جائے گا کہ وہ اللہ کے حضور کیا لے کر حاضر ہوا ہے تو اصل چیز کیا ہے عمل کی اور اس سے پہلے آخرت کا نقشہ کھینچا گیا کہ کس طرح سورج کو لپیٹ دیا جائے گا تارے سب بکھر جائیں گے جس چیز نے ان کو تھاما ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گی قوت اور پہاڑ بھی اپنی جگہ پر قائم نہیں رہیں گے یعنی پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا ایک کیاس ہوگا اور اونٹنیوں کے مالک ان کو چھوڑ دیں گے کیونکہ انہیں اب اپنی جان کی پڑی ہوگی اور اسی طرح جنگلی جانور جہاں وہ سارے ڈر کے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے سمندر بھڑکا دیے جائیں گے پانی کا مالیکل جب ٹوٹے گا تو اکسیجن اور ہائیڈروجن جہاں ایک جلنے والی ایک جلانے والی سمندر میں آگ بھڑکا دے گی ادھر سے پہاڑ جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے دھول بن جائیں گے تو وہ مٹی آگ سمندروں میں مٹ پانی کو پاٹ دے گی اور اس آگ کو بچھا دے گی اور اس طرح زمین ایک سیدھی ساف سفید روٹی کی طرح بن جائے گی جس پر تمام انسان اگلے پچھلے آں کھڑے ہوں گے تب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی جب مرنے کے وقت ہماری جسم اور جان الگ ہو جاتی ہے تو قیامت کے دن پھر وہ جمع ہو جائے گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس قصور میں ماری گئی یہ دور جاہلیت میں تھا کہ لوگ بیٹیوں کو مار دیتے تھے پیدا ہوتے ہی بعض وقت مارتے بھی نہیں تھے زندہ ہی اس کو مٹی کے نیچے دبا دیتے تھے وحشیانہ قسم کا برطاؤ وہ اپنے ہی بچوں کے ساتھ کرتے تھے لیکن آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں کہ جن کے اندر جب ماں پرینگنٹ ہوتی ہے اور بچے کی سیکس ڈیٹرمن ہو جاتی ہے تو جن لوگ کو لڑکی نہیں چاہیے ہوتی تو جاہاں کے آرام سے اس کو عبارٹ کرا دیتے ہیں وہ برانے زمانے کی جاہلیت تھی اور آج جدید جاہلیت ہے جس میں انسان کو جینے کا حق نہیں تو یہ قتل اولاد میں شامل ہوتا ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے قیس بن عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی جاہلیت میں آٹھ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے ایک کے بعد ایک آپ نے فرمایا ان میں سارے کے عوض ایک غلام آزاد کرو اس نے کہا میں تو اونٹوں والا ہوں تو آپ نے فرمایا اچھا ہر ایک کے بدلے میں ایک اونٹ آزاد کرو یعنی ایون دو کہ وہ مسلمان ہو چکا تھا اس کے گناہ معاف ہو گئے لیکن پھر بھی آپ نے اونٹوں کو بطور کفارہ دینے کا حکم دیا وَإِذَا الصُحُفُ نُشِّرَتْ صحیح فے یعنی آمالنا میں ہر ایک تک پہنچ جائیں گے پھیلا دیے جائیں گے نشر کر دیے جائیں گے پبلش کر دیے جائیں گے جیسے صبح صبح اخبار سب کے گھروں میں پہنچ جاتی اخبار تو سارے گھر والوں کے لئے ایک ہوتی لیکن ہر بندے کے ہاتھ میں اس کا نام آمال دے دیا جائے گا اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا سوچئے اس وقت کیا نظر آئے گا اور جب جہنم دہکا دی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی اس وقت ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لایا ہے فَلَا أُقْزِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْقُنَّسِ پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہوئی اور صبح کی جب اس نے سانس لیا یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے یعنی جبریل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے جن کا صورت النجم میں ذکر آیا عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے یعنی جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں اور ایسے امیر ہیں اور ایسے قوت والے اور روب والے ہیں کہ ان کے اندر جتنے بھی فرشتے کام کرتے ہیں وہ سب ان کی بات سنتے ہیں اور مانتے ہیں کوئی بھی ان کے حکم ادولی نہیں کرتا مُتَعِن ثَمَّ أَمِين وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُون اور تمہارا رفیق مجنون نہیں اے اہل مکہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون لاحق نہیں اس نے اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو یعنی سنتے کیوں نہیں پیغام نصیحت اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ یہ تو سارے جہان والوں کے لئے ایک نصیحت ہے یعنی یہ قرآن سب کے لئے قرآن فر اول تم میں سے ہر اس شخص کے لئے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے تو اس لئے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض نہ ہو اور ہم سے نیکیوں کے مواقع چھن نہ جائیں سورة الانفطار بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا السَّمَاءُن فَطَرَت وَإِذَا الْكَوَاكِبُن تَثَرَت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَت عَلِمَتْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَت جب آسمان پھڑ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھار دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرہ معلوم ہو جائے گا یعنی آخرت کے دن انسان کو اپنا ایک ایک عمل دکھا دیا جائے گا یا ایوہ الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْقَرِيمِ اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا ہے جس نے تجھے پیدا کیا تجھے نکسک سے درست کیا تجھے متناسب بنایا جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا یعنی جس رب نے تمہیں اتنا پیارا بنایا اتنا خوبصورت بنایا ایک ایک بال اپنے مناسب جگہ پر لگایا کہ اگر پلکیں بنائی یا آئی بروز بنائے تو ان کے بالوں کو کتنا متناسب انداز میں کیسا اینگل دیا اللہ چاہتا تو سارے ماتے کے اوپر بال اگا دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے پھر ایک ایک انگلی ناخن ایک ایک چیز انسان کی پرفیکٹ بنائی ناخنوں کے باہر اور طرح کی سکن لگائی اندر کی طرف اور طرح کی سکن لگائی کیا یہ ہیپ ہیزٹ سب کچھ ہو گیا کسی اقل اور سمجھ اور حکمت والے کا کام نہیں کہ اندر کے ہاتھ اور طرح استعمال ہوں گے اور باہر کے اور طرح اور ان کی سکن آپس میں مختلف ہونی چاہیے اپنے ہاتھوں کے دیکھیں کہ کس طرح بغیر کسی جوڑ کے اوپر اور نیچے کی سکن کو آپس میں جوڑ بھی دیا گیا ون پیس کے طور پر لیکن انسان نے اپنے رب کا کیا حق ادا کیا کل لا بل تکذبون اب الدین ہرگز نہیں بلکہ تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ اور بے شک تم پر نگہوان موجود ہیں کہ رامن کاتبین ایسے محسس کاتب جو تمہارے ہر فیل کو جانتے ہیں تمہارے آمال سے خوب باخبر ہیں اور سب کچھ لکھ رہے ہیں يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو اِنَّا لَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے وَإِنَّا الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ اور بے شک فجار فاسق لوگ بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن ہے کیا ہاں تمہیں کیا خبر کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے اس دن انسان کو ہر اپنے عمل کا بدلہ ملے گا یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لئے کچھ کرنا اس کے بس میں نہ ہوگا یعنی کوئی ماں باہ بچہ بہن اپنے کسی رشتہ دار کے لئے آپس میں کچھ نہ کر سکے گا اور فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا میکنگ رشتہ Condälle